چلتا ہے پھیر دیتا ہے ہم پھر اُسے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے دن کو اپنی عباد ہو کر اپنی افاق پھیرنا اور یہ سلام نے کہہ رہا ہے کہ ربی پوری کائنات یہ تیر اعلان کر رہا ہے غلام صحیح لکھ رہا ہے کہ پوری کائنات میری دو امنیوں کی خطرت کے دمیان ہے اور یہ نہیں فرمایا حقیقی مشرق تو خود خدا ہے کیونکہ اتنے عالمی نے یہی قائمی فسوس و حقم کے اندر اتنے عالمی لکھتا ہے جو خالق اور مخلوق کو دو کہے وہ مشرق ہے تو ایک کہے وہ مباد اینا اللہ نے نہیں کرا چکے ہوں اسی طرح یہ ہمارا اللہ کے عجز کی توہین کرتے لیں اور بیت اللہ کی توہین کرتے لیں ہدایے کے پسش کتاب ہیں امام اہل سنت جو حقیقت میں امام اہل پیتت ہے احمد رضا خابر علی صاحب کی اس کا صفحہ نمبر ستائیس ہے اور اس میں شیعر بکتا ہے تیری آمن جی کے بیت اللہ گجرے کو جھتا مجراہ سمجھتے ہیں ناش گانے کی محمد ڈانس کی محمد کہا جب آپ کی آمد کی تو بیت اللہ نے مجرا کیا مجراہ کو چھوکا جھوکا تھا مجراہ کو عرش آلا گریت سجدے میں بز مبادا اے نبی تیری پیدایش پر تو اللہ کی عرش نے بھی مجراہ کیا تھا اسی طرح اپنی پیلی فقیلی کو پاکا کرنے کے لئے ان قبر پروسوں نے کیا کچھ کروایا یہ ہمارے ہاتھ کے اندر اقسالی کی کتاب ہے وہ کہتا ہے حضرت فبیلہ آل محرمی یہ بڑے بدور تھے ان کی شان کیا تھی ان کی شان جس طرح ایک نبی صاحب مصب ہوتا ہے آپ بھی نبی کی طرح دی مقوض کیے گئے مریض پکے رکھنے کے لیے پٹی پڑھائی جاتی ہے مرنہ شیخ علاو فشیخو شیخان جس طرح کوئی پیوئی اس کا شیطان پیوئے مدہ سنت ہے کہ واقعی گرمی شیطان وہ بڑے تکانے والی بات ہے وہ شیطان پر چھوڑ پر موڑی کو بکن لیتا ہے وہ لسولی شاہ کو بکن لیتا ہے وہ قسوری شاہ کو بکن لیتا ہے وہ کامانی سرگاندہ مگر پر رکھنے پر اور اس بیر فقیلی کے دھندے پکہ کرنے کے لیے جس طرح نبوت کے لاکے کال رہے ختم نبوت کے جھوٹا عیران کرنے والے کہ جس طرح نبی نبی صاحب میں مظہر آتا ہے ہمارے ربی صاحب میں صاحب مظہر ہیں اور ان کے موندوں کی محبت کیسی نظر سکھے کا حضرت قرآنہ فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت کے جتنے ملدین تھے وہ حضرت کی محبت میں اتنے دوبے ہوئے تھے کہ کلمہ دیتا محمد الرسول اللہ میں صرف شیخ کے در کی وجہ سے کہتے تھے محمد الرسول اللہ وگر ماں کا جی چاہتا تھا کہ کلمہ میں اپنے شیخ کا نام ہے اپنے محبتوں کو اپنے کلمہ پڑھانے والوں اور پھر بھی قصص نہ بننے والوں الہدہ کے قصالہ ہے اس کے موشہ اپنی چھانری ساتھ کے مورید کر قصہ موجود رہے خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ کہنا چاہتے تھا حضرت رسول اللہ لیکن میں وہاں پر میری زمان سے محبت رسول اللہ نہیں کلتا اشرف علیہ رسول اللہ نہیں کلتا میں نیند ختم ہوگی اور اٹھنے کے بعد پھر میں دروشتی پڑھنا جھو کر دیا اب دروشتی پڑھ رہا ہوں کہتا ہے نیند نہیں ہے خواب نہیں ہے چاہتا ہوا ہوں حقیقت میں گئے گا اور کہا رہا ہوں اللہ ہم سدعالی نبینا مولانا الشرقائی اب یہ خط بنا کر مولانا سلیت حامی صاحب پہ بردہ کہ حامی صاحب خواب کے اندر میں نے یہ کلمہ پڑھا اور خواب ختم ہوا پیداری کے اندر میں نے جاگ کر دروشتی پڑھنے لگا نہ کلمہ نے نبی کا نام آیا نہ دروشتی پہ نبی کا نام آیا وہاں بھی میری زبان سے عشر و علی کا نام نکلا پیر صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ توبہ کرو دوبارہ کلمہ پڑھ ایمان کی تجیب کر حقوق فر کر رہے تھا کہ جب آپ میں چھانیزہ لکھتے ہیں کہ تُو جس کے پیچھے چلا ہے وہ متویس سنت ہے میں نبید ملد تُو میرے ملد جب میں ملد کر رہے پڑھنا ولی یا تُو پکاو سرمانے مجتعا نہیں ہو سکتا اے حقوق یہ کہتے ہیں کہ محبت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں بشر ہیں انسان ہیں انسان ہونے کے ناطر انسان ہیں انسانی معلوم ان کے ساتھ ہیں ان کی بھونکی ولادیں تھیں ان کی بیویے تھیں ان کے معواب تھے ان کے چچا تھے ان کی خبلے تھیں یہ سارے ان کے ساتھ تھے انہیں بھوڑھار ہوا تھا انہیں وہ بھول جائے کرتے تھے چار رکھت کی وجہ نبی علیہ السلام نے دو رکھت پڑھ کے سلام دے دیا تھا اور صحابی کے یاد کرانے پر پھر دورت نے پڑھنے کے بعد کہا میں تمہارے جاتاں انسان ہوں بھول جاتا ہوں جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دینا جب یہ توحیدی کی باہت ہے کی جائے تو کہا جاتا ہی یہ ساتھ رسکوئی ہے یہ نبی کو بشر کہتے والا راجب القطب ہے اور تمہارے منوں کی کوئی حالت نہیں جو اس کے بری حضرت کے در کی وجہ سے رسول اللہ کرنے میں لے دیتے وگر نہ انہوں نے جی چاہتا تھا کہ وہ وہ اتنے قلبے میں ملی سیبیر کا نام دے اللہ اللہ حبہ اللہ علیہ کرو یہ ہمارے ہاتھ میں حضرت صاحب کی قطاع آلہ حضرت آلہ سیت آلہ حضرت امام احمد رضا خان ریوی صاحب کی مکمل سوا میں دیا تعلیف ہے محمد رضا قادری صاحب کی اس کا صفحہ نمبر ایک سو چونتیس قواب سنگی آجی تعلیف اللہ کہتے ہیں آلہ حضرت بنارس و شیر دے گے دوپہر کو جناہ دعوت ہی واپس آرے تانگے میں بیٹھے ہوئے سے تانگی باز کہا لے گے فلانے مندر کے سامنے سے گزرنا فلانے مندر کے سامنے سے گزرنا کہا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آلہ حضرت بنارس سے بھی آئے انہیں دلیلوں کا چاہ پتا مندروں کا کیا پتا کرے ہر تانگے والا وہاں مندر کے پاس سے درا تو چاندر کیا دیکھا ایک سادھو سادھو کس کو شیر کو کہتے ہیں آرم کو کہتے ہیں حافظِ قرآن کو کہتے ہیں مسیح قیمان کو کہتے ہیں خدیم صاحب کو کہتے ہیں حجب رہنے والے کو کہتے ہیں سمجھ پیورا سادھو ایک سادھو نکلا اور تانگے کی طرف دوڑا آپ نے تانگا رکوا دیا اس میں آلہ حضرت کو عدد سے سلام کیا قرآن میں کچھ باتیں تھی جو میری سمجھ سے واہر تھی پھر سادھو مندر میں چلا گیا تانگا چربڑا میں نے آلہ حضور یہ کون تھا نبی کو پیشن کہنے کی وجہ سے اہلے توحیب کو بستا کہنے والوں آلہ حبت کے جملے سننا میں نے مجھے حضرت یہ کون تھا کہا ابدالی وقت تھا سنا شام کے ابدال آپ کو دونے بھی ہوگے ایک ابدال پڑتا ہے دوسرے کو ترقی کر کے ابدال بنا دیا جاتا ہے کہا یہ ابدال ابدال تھا میں نے کہا تھا ابدال ابدال تو مسجد میں ہونا چاہیئے تو اندر میں تھا کہا آم کھا یہ ابدال نہ کیلئے یہ اراز بھی ہے گلنا نہیں کہا پردہ چکنا ہے آم کھاؤ پیر تو کتے ہو یہ ہدووں کے منتروں کے بیٹے میں سادھو کو بھی اللہ کا بلی سمجھتے ہیں فقط کا ابدال سمجھتے ہیں انہا اللہ حضرت اہلہ حضرت موسیقی